السلام علیکم سٹوڈینٹس آر یو آر یو آر یو آر فائن ویلکم ٹو ڈی جی ایس آرٹ آج میں آپ کو کلرنگ کے میتھڈ بتاؤں گی ڈیفرنٹ ٹرکس بتاؤں گی آپ موسٹلی جب کلر کرتے ہیں تو وہ کلرز باہر آ جاتے ہیں اور نیٹ بھی نہیں ہو رہے ہوتے اس میں وائٹنس بھی آ رہی ہوتی ہے تو میں آپ کو اس کے ٹرکس بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے کلر کرنے ہیں فرس ٹرک ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس کی آؤٹلائن کر لینا ہے لائٹ لائٹ سی سارے جو بھی آپ کی ڈرائنگ ہو اس کی آپ نے پہلے آؤٹلائن کر لینا ہے تاکہ آپ کے کلر باہر نہ آئیں اور آپ کے پاس ایک باؤنڈری ہو جائے گی جس میں آپ کلر ایزی لی کر سکیں ایسے آپ نے اس کی باؤنڈری بنا لینا ہے اس سے آپ کو کلر کرنے میں ایزی ہوگا اس کے بعد اگر آپ کے پاس بیگ سائز کی ڈرائنگ ہے اور اس میں آپ کو کلر کرنا مشکل لگ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں rough سے آپ نے boxes بنا لینے ہیں اور پھر الگ لگ boxes کو آپ نے one side کو ہی color کرنا ہے آپ mostly ایسا کرتے ہیں کبھی ادھر کو color کر لیا کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو تو وہ سے rough drawing لگ رہی ہوتی ہے آپ نے small size کے boxes rough سے بنا لینے ہیں ایسے پھر one one box کو آپ نے color کرتے جانا ہے اور one side کو اگر میں تzubہ کریں گے آپ کے ساتھ پڑھیں گے اور جب آپ پینسل کرناsim چاہیے حال کا لک GLM Make schisms اکیو میں سجربے امیر jangan گانے پینصل slap اور یہاں سے آپ کے بات پینسلپ کیا ساکتے ہیں چیز ہونی چاہیے dost لانا دور پینسل سیلا پینسل کرنے میں پینسل رام راوے میں کلر ہوس جا ہوسئے اور ایسے بوکس میں کلر کرتے جانا ہے وائٹنس بھی نہیں رہی گے جب آپ الگ الگ بوکس میں کلر کریں گے تو اگر آپ بھی اسی طرح یہی میٹھک کو فالو کریں گے تو آپ کی ڈرائنگ بھی نیٹ ہو جائے گی اور اس کی آپ کی ڈرائنگ میں ایمپروومنٹ بھی آئے گی اور کلرنگ بھی اچھی ہو جائے گی آپ نے اس طرح کے سکیچز لے کے ان میں کلر کر کے ہمیں ویڈیو شیئر کرنی ہے تھینکیو سو مچ